مانگ رہا ہے ہر انسان علم روشنی سب کو کام روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان میں امید رکھتی ہوں کہ تیچرز جس کی خدمت پہلے پیپلز پارٹی نے کی ہے اور انشاءاللہ دوبارہ آ کر کے پیپلز پارٹی تیچرز کی خدمت کریں گے کہ وہ دھاندلی نہیں کریں گے وہ اپنی ضمیر کے آواز سنیں گے میں امید رکھتی ہوں کہ جو پولیس والے وردی میں ہیں وہ دھاندلی نہیں کریں گے وہ اپنے ضمیر کی آواز سنیں گے غلامی قبول نہیں کریں گے بوٹوں کی غلامی قبول نہیں کریں گے مگر سیویلین سوپریمسی لے آنے کے لیے دھاندلی نہیں کریں گے اور میں امید رکھتی ہوں کہ سیویل جاجز اور سیشن جاجز بھی دھاندلی نہیں کریں گے کیونکہ جب آمریت ہیں تو خالی لوگوں کو قربان نہیں کیا جاتا جب عامریت ہے تو چیپ جسٹسز کی بھی قربانی کی جاتی ججز کی بھی قربانی کی جاتی مار اگر لگتی ہے تو ہر ایک کو لگتی ہے اور ججز جنشری کے لیے جنشری کا سوچیں گے اور ضمیر کی آواز سنیں گے اور کوئی سیشن جج اور سیبل جج غلط کام نہیں کرے گا خواب عام ہو یا خواب وردی والے ہو یا ججز ہو یا تیچز ہو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے پانچ سال میں آٹا کی قیمت تیس روپیہ تک بن گئی ہے ان کو اور اجازت دیں گے تو آٹے کی قیمت ساٹھ روپیہ فی کیلو بن جائے گا وہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں کیا ہیں چینی کی قیمت کیا ہے پیاس کی قیمت کیا ہے تماتر کی قیمت کیا ہے آخر میں اگر ان کے پاس تنخواہ ہے کیا وہ اس تنخواہ کے اندر گزارہ کر سکتے ہیں اور اگر گزارہ نہیں کر سکتے ہیں تو اپنا گلہ کیوں کاٹیں گے کوئی بھی دھاندلی نہیں کرے گا سب ٹھپے ماریں گے تو تیر پر ماریں گے عوام کے لیے ماریں گے حق کے لیے لڑیں گے سچ کے لیے لڑیں گے ملک کی بقاہ کے لیے لڑیں گے ساتھیوں ساتھیوں جو ایک بین الاقوامی سطح کا پول ہے جو آئے آر آئے کا پول ہے اس نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ نمبر پیپلز پارٹی الیکشن میں لے گی اور اس نے کہا ہے کہ دوسرا نمبر نون لیگ لے گی نہ نمبر ون پر کاف ہے نہ نمبر ٹو پر کاف ہے کاف تو کدھر ہی نہیں ہے نظر ہی نہیں آئے گی خالی عوام کی جماعتیں نظر آئے گی اور ہاں جب فلپینز میں دھاندلی کی گئی تو ہاں کے لوگوں نے اعتجاج کیا جب یوکرین کے اندر دھاندلی ہوئی یوکرین کے لوگوں نے اعتجاج کیا اور میں جانتی ہوں کہ اگر عوام کے ووٹ کو چھیننے کی کوشش کی جائے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ اور سب دوسرے جماعتیں اخطہ ہو کر کے اعتجاج کریں گے مگر اس چوری کو کبھی قبول نہیں کریں گے ساتھیوں پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے بہت سے حربیں استعمال کیے گئے ہیں پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ کارساز میں دو بھم کے دماغے اڑھائے گئے ہیں تاکہ مختوم عمی فہین قائم علی شاہ نصار کھوڑو شاہ محمود قریشی رحیم داد لشکری سب پیپلز پارٹی کی چاروں سوبوں کشمیر شمالی علاقے کی قیادت ختم ہو جائے مگر اللہ کے فضل و کرم سے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو ختم نہیں کر سکیں اور عوام کی فتح کو روک نہیں سکیں اور پھر ان لوگوں نے سازش کی تاکہ امرجنسی نافذ ہو اور عوام کی کامیابی امرجنسی کے تحت ملتوی کی جائے مگر اس سازش میں بھی وہ کامیاب نہیں کی ہوئے اور عوام کے احتجاج کا نتیجہ یہ ہوا کہ امرجنسی ختم ہو گئی اور پھر ان نے کوشش کیے کہ جنرل مشرف چیف آف آمی سٹاف کے عوضے سے نہ ہٹے تاکہ وہ اپنی سیاست فوج کے کندوں سے کرے مگر عوام کے دباؤ کا نتیجہ یہ تھا کہ جنرل مشرف نے عوام کی آواز سن لی اور چیف آف آمی سٹاف کے عوضے سے ہٹ گئے یہ عوام دشمن قوتوں کا یہ خیال تھا کہ دونوں صاحب کا وزراء آزم کو وہ ملک سے باہر رکھیں گے اور دعوے دیتے تھے کہ الیکشن میں واپس نہیں آئیں گے وہ اس میں بھی ناکامیاب ہوئے وہ اس میں بھی پلیز بیٹا بیٹ جائے وہ اس میں بھی ناکامیاب ہوئے اور دونوں صاحب ایک وزراء آزم آج پاکستان میں ہیں اور آپ کو مبارک ہو یہ عوام کی کامیابی ہے کہ آپ نے امرجنسی کو ختم کیا یہ عوام کی کامیابی ہے کہ آپ نے یونیفورن پریزنسی کو ختم کیا یہ آپ کی کامیابی ہے کہ آپ نے دو صاحب کا وزراء آزم کو دوبارہ پاکستان لے آئیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی کامیابی ہوگی کہ دھاندلی کرنے والے لوگ دفعہ ہو جائیں گے اور منصفانہ انتخابات ہوں گے وہ انتخابات ہوں گے جہاں کامیابی عوام کی ہوگی جنرل مشرف نے وعدہ کیا ہے کہ انتخابات منصفانہ ہوں گے اور ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ جنرل اپنے وعدے پر پورا آئے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے الیکشنز منصفانہ ہوں گے میرے ساتھیوں میں آپ کے پاس آئی ہوں آپ کے حمایت کا شکریہ کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں آپ کو کہنے کے لیے کہ میں یہاں لارکانہ ذلے سے امیدوار ہوں کچھ میرے بھائی کچھ میرے بہن سمجھتے ہیں کہ موترمہ تو جیتے گی باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کی بہن آپ سے درخواست کر رہی ہے مجھے سینچری کا ماب چاہیے آپ نکلوگے مجھے سینچری کا ماب چاہیے آپ مجھے سینچری کا ماب کے ایک لاکھ ووٹ پڑھیں بعضہ ایک لاکھ ووٹ میرے بھائیوں اور بہنوں مجھے سو فیصد ریزلٹ چاہیے آپ بھائیوں سے آپ بہنوں سے آپ وفاداروں سے آپ بہادروں سے آپ غیرتبندوں سے آپ قائد ا Tamilیدوان کے سیاسی وارث سے وعدہ کرو وعدہ کرو سو فیصد نارکانا شیک آباد شکار پور سو فیصد سو فیصد میرے ساتھیوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں آپ کے جوش اور جذبے کے ساتھ میں کہہ سکتی ہوں میں فخر محسوس کرتی ہوں اور میں کہہ سکتی ہوں اے قائد عوان زفقار علی بھٹو آپ گڑی خدا بخش میں اپنے آرام گاہ میں ہیں مگر یہ تالیاں آپ سن سکتے ہیں قوم نے آپ کو نہیں بھولا غریبوں کو غریبوں نے قائد عوان آپ کو نہیں بھولا بھولا آپ کی بیٹی ہو آپ کے یہ بیٹے یہ بیٹیاں یہ مائے ہو اب تک ہم کہتے ہیں زندہ ہے بھٹو زندہ ہے زندہ ہے بھٹو زندہ ہے آج بھی بھٹو زندہ ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ نارائے تکبیر نارائے رسالت نارائے ہیدری نارائے بھٹو زندہ زندہ ہے جنگتھ زندہ ہے زندہ ہے یہ زندہ ہے جیئے